اسلام علیکم ویئرز کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب ہائی ایسے ہوں گے ویلکم بیک ٹو اینا در ویلوگ اور یہ ہے جی ایٹ ڈے ٹو کا ویلوگ اور کافی دن سے یہ بنا ماں تھا لیکن میں پس ٹائم نہیں تھا میں ہماری کے گھر گئی بھی تھی اور کافی دفعہ میں نے کوشش بھی کی کہ میں اس کو وائس آور کرلوں لیکن تھوڑا بیسی تھی اور ٹائم مینج نہیں ہو سکا تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں جی ایٹ ڈے ٹو کا ویلوگ اور اس میں میں نے ٹوئرنگ کی تھی اپنی بچیوں کے ساتھ اور اس کے بعد تھوڑا چھوٹا سا ویلوگ ہے میری امی کے گھر کا بھی تو ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھئے گا بہت مذہدار سا یہ ویلوگ ہوگا اچھا سب سے پہلے تو میں آپ کو ڈریس دکھاتی ہوں ایٹ ڈے ٹو کے میرے اپنے اور میری بچیوں کے اور جو میں نے ڈریس وڈ ڈیزائن کیے تھے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور یہ تھا میرا ڈریس اور ہم تینوں نے نا بلیک ویڈ فلورل کے ساتھ ٹویننگ کی تھی تو اس طرح سے یہ شرٹ بنی ہوئی تھی مجھے یہ پریٹ کی شرٹ بہت اچھے لگتی ہیں ایس این ایک سی شرٹ میں نے لی تھی اور اس طرح سے یہ شرٹ تھی اس کے بعد ہی میں نے ٹراؤزر لیا ہے ٹراؤزر میں آپ کو کلوز دکھاتی ہوں یہ فلڈ چکن کاری کا ٹراؤزر تھا اور چکن کاری آج کل بہت بہت زیادہ ان ہے اور یہ ٹراؤزر میں مجھے بہت اچھا لگا تھا یہ فلڈ چکن کاری ہے اس کیوپر اور ایمرویڈی پلس چکن کاری ہے اس طرح سے اس کے پانچے کے اوپر فلیر لگی بھی تھی تو یہ والا جو تھا ٹراؤزر میں نے اس کے ساتھ میچ کیا تھا اور ساتھ اس کے ساتھ تھا جی تو پٹا میچنگ میں تو یہ تھا میرا ٹراؤزر اور اس کے ساتھ میں اپنی جو گرلز ہیں ان کے ٹراؤزر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو یہ میں نے آپ کو دکھائے تھے یہ پیسز اور ان پیسز کے ساتھ میں نے ٹراؤزر بنائے ہے کمپلیٹ ٹراؤزر ڈیزائننگ میں میں آپ کو انشاءاللہ بچیوں کی ٹراؤزر ڈیزائننگ میں میں آپ کے ساتھ یہ شیئر بھی کروں گی تو یہ پیسز تھے اس کے ساتھ یہ بارڈرز تھے اور اس کے ساتھ میں نے کس طرح سے بہت پیارے سے ڈرسز بنائے ہیں کس طرح سے میں نے ان پیسز کو کٹ کٹ کے جور جور کے اور ان کے ڈرسز بنائے وہاں کے ساتھ شرکتی ہوں یہ سارا جو کپڑا تھا میرے پاس کافی سارا تھا لیکن یہ سارا کٹ پیسز میں تھا اس طرح سے تو یہ ہے جی فراغ جو میں نے بنایا اس کے ساتھ اس طرح سے یہ ملٹی لیئر فراغ میں نے بنایا ہے جو آج کل بہت ان ہیں میکسیز اس طرح کی میکسز میں نے ان کی بنائی ہیں اور ان کی یہ میں علیزہ کا یہ فراغ ہے اس میں دیکھیں میں نے اس طرح سے 3 لیئرز دی ہیں اور بہت زیادہ فریئر میں ہے یہ فراغ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھا اس کا فریئر ہے اس طرح سے میں نے اس میں ساری فریلز دی ہیں فریل میں نے اوپر کی طرف اٹیش کرائی تھی کی تھی اور اس کے بعد میں نے سب کے اوپر پیکو کروائی ہے ملٹی کلر میں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری فریلز جو ہے نا یہ اوپر کی طرف ہیں ملٹی کلر کی پی کو کرا دی تھی کیونکہ اس میں ملٹی کلر آ رہا تھا اور یہ سارا جو تھا یہ اوپر سے فلورل ہے جو اس کے بارڈرز تھے وہ میں نے انڈ والے جو تھے نا جو سارا دونوں فروکس میں انڈ والی جو تھی ایکسٹنشن اس میں میں نے اس کو ایڈ کیا ہے اور سب سے بارٹم میں بھی نا میں نے پی کوئی کر رہا ہے یہ کافی لمبے فروکس تھے ان کا مطلب لمبی میکسیز جیسے ہوتی ہیں آج کل انہیں اسی طرح سے میں نے بنائے ہیں اچھا نیک پہ میں نے اور کوئی ریزائننگ نہیں کیا ایکسٹرا کیونکہ گرمی ہے سمپل کپڑے بچے زیادہ اچھا ویئر کر لیتے ہیں کیونکہ کوئی بھی چیز لگا لیں وہ ہیریٹیٹ کرتی ہے بچوں کو اس طرح سے میں نے اس کی پاف سلیپس پہ نہیں ہے اور اس طرح سے میں نے تھوڑی بیلٹ بھی دیا ساتھ تاکہ اچھے سے فیٹنگ اس کی آئے بہت ہی بیارہ سے یہ فراغ بننا تھا اور یہ میں نے ڈریس دیزائن کیا تھا جی علیزہ کا اور اس کے ساتھ یہ ہے جی آئیزل کا ڈریس これ کا میرای ہی کٹاد کس آئیار میں نے کٹی نہیں ہے چھوٹا ساتھ بڑڈ فراغ بننا تھا تو اس طریح سے میں نے اس شوش کی اڈریس بچوں کے بھائیئی دیا تو اس طریح سے میں نے ابدا کی ترجم hairs اس کو ا Banking creek وطف ہے اس طرح سے پچاد کر رکھ میں اس کا ردیس بچوں کو مورwright بھی بینے ہے اور اس کے ساتھ میں نے اس نیک پر اس کی بھی دست کی نہیں کیے میں نے ایکسٹرا کیونکہ میری بچی ہیں تو بہت ایریٹیٹ ہوتی ہیں آپ اس میں اور بھی نیک ڈیزائننگ بھی کر سکتے ہیں کوئی لیسز وغیرہ لگا سکتے ہیں فریل لگا سکتے ہیں اور یہ سارا جو ڈرسز تھے میں نے جلدی جلدی میں کیونکہ پیپیر کیے تھے میرے کلاسز چل رہی تھیں ساتھ ایگزامز بھی تھے میرے تو اسمینا میرے کافی ٹائم تھا وہاں پہ بھی لگ گیا تو میں نے جلدی جلدی سے اس کو ڈیزائن کیا تھا اب کمپلیٹ جو لک ہے یہ ہے ہماری ڈرسز کی یہ ہماری ڈرسز ہیں میں نے تینوں کے رکھے میں ساتھ میں یہ ہے جی آئیزل کا ساتھ میں نے ان کی بینگلز رکھی ہوئی ہیں میچنگ میں نے ان کی لائی تھی اور ساتھ میں نے میچنگ ان کی پونی لائی تھی پونی اس کے ساتھ میں نے ڈیزائن بنایا تھا ان کا تو یہ آئیزل کا ساتھ یہ دپٹہ ہے میچنگ میں میں نے اس کا دپٹہ ساتھ تھا اور ساتھ اس کی یہ بینگلز تھی ہیں یہ ہے جی آئیزل کا آئیزل کی بینگلز اور ساتھ اس کی پونیز ہیں اور یہ ہے جی آئیزل کا د تھا کمپیٹ اس کے ساتھ دپٹے کے ساتھ میں نے یہ لیس فود سے اٹیش کی ہے تو یہ دونوں کے دپٹے ریڑی ہو دن پٹا میں اپنی ریڈ دن پٹا میں اس کے ساتھ گئے تھا اور اس کے ساتھ میرا درس اور اس کے ساتھ گئے تھا ملٹی کلر ہے کبھی جو کلر اس میں ہی جو کلر جائے ہیں جو کلر اس میں ہی ہی جو کلر ہوتا ہے اچھا اس کے ساتھ یہ میں نے لئے تھی جی ارنگ بھوتا ہے چل رہے ہیں اور کافی ٹرنڈی ہیں یہ اور یہ میں نے لیا ہے جی بلیک پلس گری کلر میں کیونکہ ڈریس میرا بلیک کلر ساتھ تو آج کل جو ہے نا گری سیولر جوری بہت زیادہ ان ہے تو یہ میں نے سیولر کلر میں لیا ہے پلس بلیک تھوڑے سٹونز اس میں لگے میں تو یہ ہے جی میرے ایرنگ سٹرس کے ساتھ کے اور اس کے ساتھ فوٹ ویئر میں جو ہے نا میں نے بہت ہی پیارا سا کھوسا لیا ہے وہ تو یہ ملٹی کلر کا خوسہ میں نے اس کے ساتھ میچ کیا تھا خوسہ بھی آج کا بودھ ٹرنڈ میں ہے یہ میں نے بلیک پلس ملٹی کلر میں لیا ہے بہت거� risque میں چنگ ہوئی ہے اس کے ساتھ اس کی اور بہت اچھا سا یہ خوسہ مجھے مل گیا تھا مجھے بہت اچھا لگئی ہے اور بے چانس بہت اچھا سا جو ہے نا خوسہ بہت اچھی میچ میں مجھے مل گیا تھا تو یہ سب چیزیں جو تھی نہ یہ آریڈی میں نے پہلے رہو ریڈی کی کے رکھ لی تھی بس میں نے آج یہ سیکنڈ ڈے ہم نے ٹویننگ کرنی تھی اچھا ویسے جو ہم لوگ پلان کرتے ہیں موسیلی وہ سنہ سے ہوتا نہیں ہے تو وہ یہ تھا کہ مطلب بچوں کو میں نے پہلے ڈرس ریڈی کروا دی تھے وہ پہ ڈرس پین کے تو بہت ہوشی تھے ہوشی تھے لیکن یہ کہ تھوڑی دیر بعد کیا ہوا کہ ظاہر ہے آپس میں کوئی نہ کوئی کھیل کود میں موڈ آف ہو جاتا ہے تو جب میری ویڈیو بنانے کے بارے آئی تب تک آئیزل کا موڈ بہت حراب تھا اور جیسے میں سوچ رہی تھی ویسے ٹویننگ ہماری بلکل بھی نہیں ہوئی تو یہ تھی جی میری لوگ اور یہ میں نے ڈرس یہاں پہ ویڈ کر لیا تھا ایرنگز بھی کیے ہیں ایرنگز میں نے پہنے تھے سارا جو ہے نا میں کساب وغیرہ پہنے کے ریڈی ہوئی تھی لیکن ایرنگز پہ میں اتار دی اس اینڈ میں کیونکہ کافی ہیوی تھے اچھا یہ تھی جی علیزہ کی لوگ اور علیزہ نے دبتہ ویڈ کیا تھا ساتھ اور آئیزل جو تھی نا وہ یہاں پہ کھڑی رو رہی تھی اور اس کو نا اپنے بابا کے ساتھ جانا تھا اور اس کو میں نے کافی کوشش کیا کہ آپ ہیپی ہو جائے وہ یہاں پہ دیکھیں بس اس کوشش میں میں چپل بین کی کھڑی ہوئی تھی مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ میں نے خوصہ نہیں ویڈ کیا جب پھر جب میں نے دیکھا تو پھر میں لے کیا ایک خوصہ لیکن یہ کہ اس کا موڈ بہت حراب تھا میرا یہ تھا کہ اس کو میں دبتہ کسی طرح سے اڑا دوں اور اس کی کمپلیٹ لوکاپلوں کے ساتھ شیئر کروں لیکن بہت مشکل ہوئی میں نے اس کو نہیں کرا سکی ہوں کیونکہ اس کا موڈ بہت زیادہ حراب تھا اور یہاں پہ بس ہم لوگ دوبارہ سے ریڈی ہو رہے تھے تاکہ ہماری ٹوننگ کی کوئی تھوڑی سی ویڈیو بن جائے لیکن بڑا جوہنا مشکل سے میں نے تھوڑا سائزل کو سیٹ کیا تھا تو جیسے ہم سوچ رہے ہوتا ہے ویسا جوہنا بلکل بھی نہیں ہوتا ہے چیزیں جوہنا وہ اس سنے سے نہیں چل رہی ہوتی ہیں لیکن یہ کہ چلیں پھر بھی اند تک جوہنا تھوڑا بود یہ آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ کس ٹائپ کے ہم نے ٹوننگ کی تھی تو بس یہاں پہ نا میں اساسا گھر کی صفائی چیزیں سمیڑنا یہ سارا کام چل رہا تھا کیونکہ آج امی کی گھر داوت ہماری تو ہم نے کھانے کی ٹائم پہ جانا تھا اور اس سے پہلے میں نے سارا کام حتم کرنا تھا اور اس پہ آپ کو بتا ہے پھر کافی لیٹ ہو جاتے ہیں اٹھتے اٹھتے بھی تو یہاں پہ بس میں نے بنائی تھی اپنے ہزبن کی لیے یہاں پہ مٹن بریانی بنائی تھی اور مجھے نہ اس میں کلر ڈالنا فود کلر ڈالنا بلکل یاد نہیں رہا کیونکہ میں جلدی میں بھاگم بھاگی تھی سارا کام کر دی تھی تو یہاں پہ بس میں بریانی بنا کے ان کے لئے رکھ کے جاؤں گی کیونکہ میں گھر میں نہیں ہوتی ان کے لئے میں لازمی کچھ نہ کچھ بنا کے جاتی ہوں کیونکہ پھر ان کے کھانے کا بڑا مسئلہ بن جاتا ہے اچھا یہاں پہ پھر نیکس ٹے فرسٹ کو فرسٹ آف جلائی کو آئیزل کا برتے تھا اور آئیزل کا برتے صفحہ اس کی نانوں کے گھر میں آ گیا تھا تو یہاں پہ بس کیک لے بچے تھوڑا خوش ہو جاتے ہیں تو اس کو چھوٹے موٹے سرپرائزز دے دیئے تھے اور ساتھ ہم نے کیک کارٹ لیا تھا بس اور یہ چھوٹی موٹی سے اس کی ہم نے برڈے کر دی تھی تو یہ جو تھا نا یہ چھوٹا سا ویلوگ میں نے اس کا کیا ہے کیپچر جو اس کے ہم نے برڈے کی تھی اس طرح سے چھوٹی موٹی سی سیٹنگ بنا دی تھی جی ہم نے بلونز کے ساتھ بس سب کینڈلز کو یہاں پہ ہم نے ان کیا جلالیا اور اس کے بعد یہ ٹھریکی کی کینڈل بھی بیچ میں لگا دی ٹری ایرز کی ہو گئی ہیں ماشاءاللہ سے آئیزل اور آئیزل کا جو ہے نا برڈے کیک میں نے خود بنانا تھا اور اس کے برڈے گھر میں کرنی تھی لیکن برڈے آ گئی بچانس وہاں پہ تو انشاءاللہ میں خود بھی شیئر کروں گا آپ کے ساتھ جب میں نے اس کے برڈے کیک بنانا ہے انشاءاللہ اور اس کے ساتھ آپ کا جو ہم گھر میں اس کا بردے کریں گے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو یہاں پہ ساری بس کینڈلز لائٹن اپ کی ہیں اور اس کے بعد ہم نے کیک وغیرہ کار دیا تھا آئیزل کا اور آئیزل نے ہوت کا ہوت کارٹا تھا ہوت بہت ہیپی تھی وہ رات سے بہت ایکسائیٹڈ تھی کہ کل میرا بردے ہے اور یہ ساتھ تھوڑے گفت تھے آئیزل کے لیے تو یہاں پہ جو ہے نا بس کیک کٹنگ ہو رہی تھی چھوٹی چھوٹی سی خوشیوں ہوتی ہیں اور بچے زیادہ خوش ہوتے ہیں اپنے بردے کو لے کے ایکسائیٹڈ ہوتے ہیں اور آئیزل دونوں بہت زیادہ ایکسائیٹڈ تھی آئیزل بہت خوش ہوتی ہے اس طرح کی چیزوں میں تو بس یہ چھوٹا سا جو ہے نا ہم نے وہاں پہ فنکشن کر لیا تھا اور اس کے بعد بس یہاں پہ اب آئیزل نے کٹ کرنا تھا کیک اور آئیزل کو ہم نے یہاں پہ بلائے جی آپ آج ہیں اور آئیزل اور لیزل دونوں نے ملکے کیک کٹ کیا یہاں پہ اور بس یہ چھوٹی سی انگی ہو گئی تھی سیلیبریشن اور اس کے بعد تھوڑا سا جو ہے نا بیٹھ کے یہ گیفٹس اوپن کری تھی وہ بھی میں نے تھوڑا سا کلپ بنائے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو بس یہاں پہ انگی ہپی بیٹے ہم نے کر لی تھی کیک کھایا تھوڑا سا اور اس کے بعد جو تھا اس کا اور آئیزل تو سپر ایکسائٹیڈ تھی کوئی اس کا تو دل کر رہا تھا کہ سارے کا سارا کیک جو ہے نا وہ پیسز میں کٹ کر دے کافی سارا وہ کٹ چکی تھی بس پھر میں نے لے لیا اس سے نائف اور اس کے بعد پھر میں نے ہوتی تقسیم کیا تھا اور وہ کافی ہیپی تھی ہے یہاں پہ وہ ہوت سے ہی نا بار بار ہوت کو ہیپی برڈے بھول رہی تھی وہ ابھی سی بولتی نہیں ہے وہ بولتی ہیپی برڈے ماما اور یہاں پہ گفٹس وغیرہ اوپن کری تھی اپنی حالہ کے ساتھ بیٹھ کے اور کیپ تو اس نے نا ہر آرموز سالہ دینی نہیں اتاری تو یہ چھوٹا سا فیلوگ تھا اس کے برڈے کا اور اس کے بعد جو ہے نا بس ہم نے کھانا چاہنا کھایا تھا اور میں دو تین دن رہی تھی بلکہ چار دن رہی ہوں امی کی گھر میں باقی تو دنوں کا میں نے ویلوگ شوٹ نہیں کیا اور یہاں پہ مزہدار سی بریانی بنائی تھی کھانے میں اس طرح سے اس کی پکچر آئی نہیں ہے کیونکہ لائٹ اچھی نہیں پڑی تھی ساتھ سیلیڈ اور چٹنی وغیرہ بھی تھی تو یہ تھا یہ چھوٹا سا فیلوگ امید آپ کو پسند آیا ہوگا اگر میں چیلان بنائی تو سبسکرائب ضرور کری گا تھینکیو سو مچ فور واشنگ